اسلام علیکم دوستو یوٹیوب پر ایک نیو اپ ڈیٹ آئی ہے یوٹیوب ہینڈل کے نام سے یوٹیوب ہینڈل کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کو کیسے انیبل کرنا ہے کیا ہم یوٹیوب ہینڈل کو 0 سبسکرائبر پر انیبل کر سکتے ہیں یا 100 سبسکرائبر پر انیبل کر سکتے ہیں تمام تفصیل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس لئے ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر انساک ضرور دیکھئے گا آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی useful ہونے والی ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جنہوں نے تک ہمارے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل مدد سے رمضان کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی اور پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کی آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیجئے تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور ایک دوسرے کو گروہ ہونے میں ساتھ دے سکیں اب چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف کے یوٹیوب ہینڈل کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کو کیسے انیبل کیا جاتا ہے یوٹیوب ہینڈل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یوٹیوب چینل کے نام سے پہلے ایڈ دا ریٹ لگ جاتا ہے جیسے آپ لوگوں کا انسٹاگرام پر جو یوزر نیم ہوتا ہے ایڈ دا ریٹ آگے ٹیکنیکل مدرس رمضان یہ آپ کے انسٹاگرام کا یوزر نیم ہوتا ہے جو شخص آپ کے اس یوزر نیم کو انسٹاگرام پر سرچ کرتا ہے تو صرف آپ کا آکاؤنٹ ہی سامنے آتا ہے اسی طرح یوٹیوب پر بھی یہ اپ ڈیٹ آئی ہے کہ آپ لوگ ایڈ دا ریٹ لکھ کر آگے اپنے چینل کا نام لکھ دیں تو اسے ہوگا کیا جو بھی شخص ایڈ دا ریٹ لکھ کر آگے آپ کے چینل کا نام لکھ کر یوٹیوب پر سارچ کرے گا تو اس کو صرف آپ کا چینل ہی اوپر شو ہوگا باقی دوسرے چینل اس کو شو نہیں ہوں گے یوٹیوب ہینڈل سے صرف اوریجنل چینل ہی سارچ میں ساتھ سے اوپر شو ہوگا اس لیے میں ہائیلی آپ کو یہی ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جلدی سے اپنے یوٹیوب ہینڈل کو انیبل کر لیجئے پھر اگر کوئی دوسرا شخص آپ کے ہینڈل کو لے جاتا ہے تو پھر آپ کا چینل نیچے شو ہوگا اس کا چینل سارچ بار میں اوپر آئے گا اگر آپ کے یوٹیوب چینل نیم کا ہینڈل کوئی دوسرا انیبل کر لیتا ہے تو پھر وہ آپ لوگ انیبل نہیں کر سکتے پھر آپ لوگ کو یوٹیوب چینل نیم ہینڈل چینج کرنا ہوگا 1,2,3 لکھنا ہوگا اس کے بعد آپ کا چینل بھی سارچ میں نیچے شو ہوگا اس کا چینل سارچ میں سب سے اوپر شو ہوگا اس لیے آپ لوگوں نے اپنا یوٹیوب چینل نیم کا ہینڈل لازمی انیبل کر لینا ہے آپ کی یوٹیوب ہینڈل کو کیسے انیبل کیا جاتا ہے اس کو انیبل کرنے کے جتنے بھی میتھڈ ہیں وہ تمام میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور یوٹیوب ہینڈل کو لائیو انیبل کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یوٹیوب ہینڈل کو کیسے انیبل کرنا ہے جیت میں موبائل فون کی سکرین پر آ چکا ہوں یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مجھے بھی میل آ چکا ہے آپ لوگوں کو بھی میل آیا ہوگا کہ آپ لوگ بھی اپنے یوٹیوب ہینڈل کو جلدی سے انیبل کریں اب جی آپ لوگوں نے یوٹیوب ہینڈل کو کیسے انیبل کرنا ہے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چوز ہینڈل کا آپشن شو ہو رہا ہے سمپلی آپ لوگوں نے چوز ہینڈل پر کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ اس پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اگر آپ لوگوں کو یہ میل نہیں آئی تو آپ لوگوں نے پھر یوٹیوب ہینڈل کو کیسے انیبل کرنا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جیسے آپ لوگ چوز ہینڈل پر کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کا چینل نیم یہاں پہ شو ہوگا اور یہاں پہ چینل کا لوگو بھی شو ہوگا اور یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چوز ہینڈل کا آپشن پہ شو ہو رہا ہے سکرول ڈاؤن کرتے جائیں اور یہاں پہ آپ لوگوں کو یوٹیوب ہینڈل کے بارے میں ہینڈل پر کلک کرنا ہمیں اس پر کلک کر دیتا ہوں جیسے آپ لوگ اس پر کلک کریں گے کچھ اس طرح انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے یوٹیوب چینل کا ہینڈل نیم ہے اگر آپ لوگ اسی کو انیبل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے نیچے آپ لوگوں کو ایک آپشن شو رہا ہے کنفارم سیلیکشن آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے یوٹیوب چینل کا ہینڈل بن جائے گا اور جو بھی شخص آپ کے اس ہینڈل کو سرچ کرے گا تو اس کو آپ کا چینل سب سے اوپر شو ہوگا باقی تمام چینلز نیچے شو ہوں گے اب جی اگر آپ لوگ اپنے اس نیم کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں آپ جی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں مدسر بائی اور آگے جی لکھ دیتا ہوں تو آپ لوگ اسی طرح اپنے یوٹیوب ہینڈل نیم کو چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے میں ہائیلی آپ کو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے چینل نیم کا ہینڈل بنائیں اب جی یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایڈ دا ریٹ لکھا ہوا ہے اس کے بعد جی آپ لوگ نے اپنے چینل کا نام یہاں پہ لکھنا ہے یا آٹو لکھا ہوا ہوگا آپ نے اسی کو انیبل کرنا ہے اگر فرض کریں یہ والا ہینڈل کوئی دوسرا شخص انیبل کر لیتا ہے اس کے چینل کا نام بھی مدسر بھائی ہے وہ سب سے پہلے انیبل کر لیتا ہے تو پھر آپ لوگ کو یہ والا ہینڈل نیم نہیں ملے گا پھر آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا وان ٹو تھیری لکھیں کچھ بھی آگے لکھنا ہوگا تب بھی آپ کو یہ والا ہینڈل ملے گا اس لئے میں نے ہائیلی آپ کو یہی ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ لوگ جلدی سے یوٹیوب ہینڈل کو انیبل کر لیجئے تاکہ کوئی دوسرا شخص آپ کے ہینڈل کو انیبل نہ کر سکے اب جی میں نے اپنے یوٹیوب چینل کا ہینڈل یہاں پہ سیٹ کر لیا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے سمپلی اس کنفارم سیلیکشن پر کلک کرنا ہے میں اس پر کلک کر دیتا ہوں جیسے آپ لوگ اس پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے یوٹیوب چینل کا ہینڈل نیم ہے جو بھی شخص اس ہینڈل نیم کو سرچ کرے گا اس کو آپ کا چینل سب سے اوپر شو ہوگا اس کے بعد جی آپ لوگ نے اگین کیا کرنا ہے got it پر کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ اس got it پر کلک کریں گے تو آپ کا ہینڈل انیبل ہو جائے گا آپ جی یہاں پہ نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے یوٹیوب چینل نیم کا ہینڈل ہے اگر آپ لوگ اپنے اس ہینڈل کو چینج کرنا چاہے تو آپ لوگ نے simply change ہینڈل پر کلک کرنا ہے تو آپ لوگ easily اس کو change بھی کر سکتے ہیں اسی طرح آپ لوگ اپنے یوٹیوب ہینڈل کو انیبل کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو live انیبل کر کے دکھایا ہے جن دوستوں کو یوٹیوب ہینڈل کو انیبل کرنے کا میل نہیں آیا ان کو بہت جلدی میل آ جائے گا جیسے ہی میل آئے گا پھر وہ easily انیبل کر سکتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کا ہینڈل آپ لوگ میل کے ذریعے بھی یوٹیوب ہینڈل کو انیبل کر سکتے ہیں یا آپ لوگ جیسے ایک روم بروزر میں اپنا یوٹیوب سٹیڈیو اوپن کریں گے تو اوپر آپ لوگ کو یہاں پہ نوٹیفیکیشن شو ہو رہا ہوگا آپ لوگ نے وہاں پہ چوز ہینڈل پر کلک کرنا ہے تو وہ یہاں سے بھی آپ لوگ یوٹیوب ہینڈل کو انیبل کر سکتے ہیں یا جیسے آپ لوگ وائٹی سٹیڈیو اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو اوپر ایک نوٹیفکیشن شو ہوگا وہاں پہ آپ لوگوں نے چوز ہینڈل پر کلک کرنا ہے تو وہاں سے بھی آپ لوگ اس لی یوٹیوب ہینڈل کو اس لی انیبل کر سکتے ہیں تو کیسی لگی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اگر یہ ویڈیو پسند آئیے نا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آج کل ایزنے کافی ہے ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ